موسیقی حاضرین سب سے پہلے تو اس نئے سال کی سب کو مبارک بات اور ساتھ ہی ساتھ دلی مبارک بات اپنے قریب ترین دوست جناب فاروخ سید صاحب کو بھی کیونکہ میں کہوں گا بابان کے دہل کہنا چاہوں گا وہ مجھے خوشی ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ اگر کوئی آج مجھ سے پوچھے کہ یہ جو بچوں کے عدب کا میدان ہے اس کا مرزا غالب کون ہے تو میرے موسیقی سب سے پہلے نام جو آئے گا وہ فاروخ سید صاحب کا آئے گا دیکھئے بچوں کے عدب کے لئے اتنا خوبصورت مہانہ رسالہ نکالنا اب تو خیر کوویڈ کی پریشانی ہے لیکن اس سے پہلے بھی کوئی آسان کام نہیں تھا ناکوں چنے چبانے والی بات تھی اور یہ ناکوں چنے چبا رہے تھے اور آج بھی چبا رہے ہیں فاروخ سید صاحب لیکن یہ ان کا ایک پیشن ہے ایک پاگلپن ہے ایک دیوانپن ہے کہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کسی مصبت رہا میں چل رہا ہے تو غائبانہ مدد آتی ہے ان کے لئے بھی غائبانہ مدد اللہ کر رہا ہے خوز رکھتا ہے میں کوئی مدد نہیں کر پا رہا آپ کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی مدد اوپر اللہ اوپر سے بھیجتا ہے تو اس کا جو عالمی کانفرنس کا جو انہوں نے ٹاپک رکھا ہے اس کا نام بھی انہوں نے مطلب کانفرنس کا نام ہی بچپن کے اوپر رکھا ہے جشن بچپن بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تین جنوری کو آپ یوم بچپن کے نام کے طور پر منائے کریں اور سارے ہندوستان کی اثاری دنیا اس کو منائی گیا آپ کے ساتھ ساتھ پارو بھائی بچپن کا دور ایک ایسا ذرنی دور ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز تھی وہ کیا دور تھا کیا مزے تھے اس میں اور کیا خوبیاں تھی ایک فلمی گانا مجھے تھوڑا سا اس وقت یاد آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کوئی لوٹ آ دے میرے بیتے ہوئے دن آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے بھی بچپن نے سنا تھا تو آج بھی میں یہی سوچتا ہوں کہ بھائی مجھ سے کوئی سب کچھ لے لے ساری دولت لے ساری چیز لے لے مگر جو بے فکری کے میرے بچپن کے دن تھے وہ مجھے لوٹ آ دے دیکھئے مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے آنکھیں کھولی تو پرانی دلی کا شاہ جہان آبادی خطہ ہے جس میں جسے والد سٹی آف ڈیلی بھی کہتے ہیں اس میں گلی قاسم جان ہے یہ وہی گلی قاسم جان ہے جس میں مرزہ غالب رہتے تھے اور اسی گلی قاسم جان کے اندر تھوڑا آگے چل کے ایک محلہ ہے اس کا نام ہے اہتہ کالے صاحب اہتہ کالے صاحب وہی محلہ ہے جہاں غالب مرزہ غالب انگریزوں سے بچنے کے لیے کچھ دن کے لیے قید میں رہے تھے کالے خان صاحب کی اس پہ ایک جو ہے لطیفہ بھی کس نے بنایا ہے کہ جب وہ ان کے دوست نے غالب کے دوست نے پوچھا کہ بھئی کیا حال چال ہیں کہ آپ کیسی کٹ رہی ہے آپ کی انگریزوں سے چھپکے رہ رہے تھے وہ وہاں پہ تو مرزہ غالب نے کہا کہ بھئی پہلے تو میں گوروں کی قید میں تھا کالے کی قید میں آگیا یعنی کالے خان صاحب جو بزرگ تھے اس وقت انہی کے دھر میں رہا کرتے تھے خیر وہیں اسی محلے میں میری پیدائش ہوئی مکان نمبر اکیس سو ستر میں اور جب میں چھوٹا سا تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے گھر پر مختلف قسم کے اخبار آئے کرتے تھے بچپن میں سٹیٹسمن انگریزی کا اخبار آتا تھا اس کے بعد ہندوستان ٹائمز آنے لگا اردو کا اخبار اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح تو الجمیت روزنامہ آئے کرتا تھا جو دیلی سے ہی شائع ہوتا تھا اور جمیت والوں کا تھا ساتھی ساتھ میرے جو مامو تھے وہ ایک نشیمن کر کے اخبار ہوا کرتا تھا بنگلور سے نکلتا تھا وہ بڑا زبردست اخبار ہوا کرتا تھا اور کسی زمانے میں جیسے گاندی جی کا حریجن اخبار بکا کرتا تھا کہ جیسے یہ جامہ مسجد بلی مران اور جناب چوڑی والان لالکوہ میں آتا تھا وہ ایسے بک جاتا تھا اب تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ بچپن میں دیکھئے یہ میرے خوش قسمت ہی تھی کہ میری والدہ نے جس سکول میں میرا داخلہ کرایا وہ عزیز الرحمان صاحب کا سکول تھا اور عزیز الرحمان صاحب مولانا آزاد کے دوستوں میں ہوا کرتے تھے چھوٹا سا سکول تھا کوئی بہت بڑا سکول نہیں تھا اور اس کا نام پہلے تھا تعلیم سماجی مرکز بعد میں اس کا نام عزیز میموریل سکول پڑ گیا تو وہاں پہ پانچویں تک ہم نے تعلیم حاصل کری اس کے بعد پھر وہاں وہی پہ اردو سیکھی اور اردو کا ایسا شوق چڑھا کہ بس اس کے بعد اردو سے ناتا لگائی رہا اور یہ جب تک سانس چل رہی ہے انشاءاللہ اردو سے ناتا لگا رہے گا اور اردو آپ تو سب بڑے قابل لوگ ہیں اور مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا میں تو ایک بہت چھوٹا سا معمولی سا دیا ہوں اردو کے اتنے بڑے قم قموں کے بیچ میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ صحیح معنوں میں جو اردو میں نے سیکھی ہے وہ میں نے اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ اس کو اختیار کیا سیکھی ہے اور دیکھئے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمارے گھر پہ کچھ مختلف رسالے آتے تھے ان دنوں جو شما والے تھے ان کا بڑا دور دورہ تھا اور شما کے ادارے سے مہانامہ شما تو تھا ہی مہانامہ بانو بھی تھا پھر شبستہ ایک مجرم بھی رسالہ نکالا انہوں نے ایک دوشی نکالا ہندی میں سشما نکالا ہندی میں علاوہ اس کے سب سے جو مار کے والا ان کا میکزین تھا وہ مہانامہ کھلونا تھا مہانامہ کھلونا کی کچھ کوپیز میرے پاس آج بھی ہیں ایک کوپی میں نے رکھی بھی ہے کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ کانفرنس میں بہت سے لوگوں کو بولنا ہے یہ شاید آپ کو ٹائٹل دیکھ جائے کھلونا کا یہ انیس سو پیسٹھ کا کھلونا ہے اور میں نے اس طرح سے میرے پاس ایک تائم پہ کوئی پانچ سو پرانے کھلونا رکھے تھے رسالے لیکن جب ہمارا گھر پرانی دہلی سے ہم نے چینج کیا زاکر نگر کی جانب تو جتنی میری کتابیں تھیں ہم میرے جتنے بھی بھانجے بھتیجے تھے ان کی ذمہ داری تھی جتنے بھی ان کی کتابیں ہیں وہ بان کر کے وہ اس مکان میں ٹیمپو امپو میں رکھ کے لے کے آؤ تو وہ لے کے تو آئے لیکن اس میں کچھ ان کو جو بوسیدہ بہت سے کھلونے تھے چار پانچ سو کھلونوں میں اس میں سے ہوا یہ کہ تقریباً تین چار سو انہوں نے ہمارے جو یہ سمجھئے کہ بھتیجے تھے انہوں نے ایک ردی والے کی دکان پہ دے دیئے کہ بیکار چیزیں چاچا کیا کریں گے اس کو رکھ کے اب مجھے پتا چالا تو اگدم سے دھک وہ میرا خزانہ ہے بھائی میں گیا بھاگ کی اس ردی والے کے بعد میں نے کہا بھی ایسے ایسے ردی آئی تھی اس میں یہ ایسے ایسے میکزین تھے اردو کے اس نے کہا آئی تھی تو مطلب وہ اس کو انہوں نے بیچا تھا پانچھے روپے کلو میں نے کہا تم مجھ سے دس روپے کیا بیس روپے کلو لے کے سب واپس کر دو تو کھین لگا ارے بھائی ابھی ابھی وہ ٹرک لے کے گیا ہے اور وہ کہیں ہریانہ چلا گیا تو میں نے کہا کوئی اس کا پتا ملے گا تو اس کو رسالے ملے نہیں تو میرا ایک بہت بڑا اساسہ جو ہے مہانا مکھیلونے کا جو ہے وہ ضائع ہو گیا لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ تقریبا نوے ایک رسالے جمع کر رکھے ہیں ان کو میں نے ریختہ میں بھی ان کو جو ہے ان کو وہاں سیکیور کرا دیا ہے آن لائن ایڈیشن ان کے ہیں وہاں اگر جو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے بس بچپن کے تعلق سے دو ایک چیزیں اور کہوں گا کہ دیکھئے بچپن کے جو ہم کھیل کھیلا کرتے تھے کچھ میرے ساتھیوں کو بڑا عجیب لگے گا لیکن جو کھیل ہم نے کھیلے بچپن میں کوڑا جمال شاہی پھر یہ کہ پکڑم پکڑائی چور سپاہی اس کے علاوہ ہم لٹو اور چکئی چلائے چکئی بھی پتہ نہیں کہاں سے لفظ نکلا ہے لٹو کی طرح ہی ہوتی تھی رسی باندھ کے چانوں طرف اس کے بعد کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ کس کی چکئی جو ہے زیادہ مطلب جی رہی ہے سانس لے رہی ہے سارا اس میں جو جیتا تھا اس کی چکئی دوسرے کی ہو جاتی تھی ساتھی میں پنیاں اڑانے کا بھی گیم تھا اس ٹائم چوکور چھوٹی چھوٹی میرے خال سے دو ڈھائی انچی بائے دو ڈھائی انچی پنیاں ہوا کرتی تھی ہوا میں اڑاتے تھے جو سیدھی جس کی آ جاتی تھی وہ دوسرے کی پنی لے جاتا تھا پھر گلی ڈنڈا سب گیم کھیلے ہم نے اور علاوہ اس کے تھوڑا سا اور آگے بڑھے اچھا کنچوں کے گیم بھی کھیلے ہیں یعنی کوئی ایسا کھیل نہیں ہم نے چھوڑا ہے دیکھئے اس زمانے میں میں بتاتا ہوں آپ کو لاتری بھی وہاں پہ بچوں کی مطلب ایک آنا دو آنا اس طرح سے چار آنے کی کھلتی تھی چھوٹی چھوٹی پرچیوں میں خوبصورت پرچیوں میں کیلنڈر جیسا ہوتا تھا اس میں پرائز لکھے تھے اگر یہ سات نمبر آ گیا تو اس میں آپ کو کنگا ملے گا اگر پانچ نمبر آ گیا تو آئینہ ملے گا اور دس نمبر آ گیا تو آپ کو دس کا نوٹ ملے گا اس طریقے سے وہ سب تو وہ بڑا مطلب اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ آئس کریم والا آیا کرتا تھا ایک تھرمس میں وہ ایک سرکنڈے کی ڈنڈی کے چاروں طرف آئس کریم لپٹی ہوتی تھی وہ بڑی بہت اچھا لگتا تھا اور اس کے علاوہ برف کی چوسنی گرمیوں میں بکتی تھی وہ اس کا چورہ بنا کے گھس کے برف کو اور وہی سرکنڈے کی ڈنڈی میں اس کو لپٹ کے اس پہ روح افضائے کچھ اس طرح کے کھٹے میٹھے جو ہے شربت ڈال کے اس کو ہم لوگ چوسا کرتے تھے تو وہ بھی کیا دن تھے اور لیکن یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ بچپن میں ہمارے بڑے خواب ہوا کرتے تھے کہ یہ بنیں گے وہ بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے وکیل بنیں گے یہ سب لیکن زندگی بڑی تلخ ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے زندگی بڑی سخت گزرتی ہے کہیں بھی وہ ہوں ان کو بڑی تکلیفیں چھیلنی پڑتی ہیں میں اپنا ذاتی تجربہ بھی بتا رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی کچھ شکایتیں بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں باقی یہ ہے کہ قلم سے قلم کا ساتھ نہیں چھوٹا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑی مہربانی ہے اور ہم تختی پہ لکھا کرتے تھے اس میں بھی سرکنڈے کا قلم تھا اس کو ترشا کر کے کاٹتے تھے علیو بیتے کاکھا گا لکھا کرتے تھے ملتانی مٹی سے اس کو ملا جاتا تھا دھویا جاتا تھا اور جب ہم اپنے میں اس کو بس تمام کر رہا ہوں ہم جاتے تھے اسکول تو ایک گانا گاتے ہوئے جاتے تھے گانا کیا ہوتا تھا تختی پہ تختی تختی پہ دانا کل کی چھٹی پرسوں کو آنا خیر کیا دور تھا کیا دن تھے اور بس یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں ہمارے جو دوست ہیں فاروق سید صاحب اور ان کا گل بوٹے ہم جس طریقے سے بھی کر پائیں میں نے بھی ان سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک مصبت سوچ والے وائس چانسلر ہماری معنی یونیسٹی میں آ جاتے ہیں تو کم سے کم میں ایک آل انڈیا لیول کا وہاں پہ سمینار تو بچوں کے عدب کا کراؤں گا اور اس کے لیے یہ بڑی چیز ہے اس کے لیے مدد بھی میں انہی سے لوں گا اللہ کرے ایسا ہو آپ لوگ دعا کیجئے کہ سب چیزیں ہو جائیں اور ہم لوگ اپنے جو گل بوٹے ہیں اس رسالے سے بھی جڑے رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے بھی جڑے رہے ہیں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ موقع دیا فاروق سید صاحب آپ نے اور مجھے پتہ نہیں کتنی دیر کا یہ خلاصہ میں نے کیا ہے لیکن میں دعائیں دیتا ہوں آپ کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس آن لائن پروگرام سے جڑے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کے دور میں آپ لوگوں نے اس پروگرام سے جڑ کر جس طریقے سے بچوں کے عدب کو بچوں کی جو ثقافت ہے جو بچوں کا میں کہتا ہوں کہ ایک سلسلہ ہے لکھنے پڑھنے کا اس کو آگے بڑھایا میں آپ سب کو درازی عمر اور صحت کی دعا دیتا ہوں اور اللہ سے ایک بار پھر دعا کرتا ہوں کہ آج کے دن کو اے اللہ یہ یوم اتفال کا دن بنا دے اور ساری دنیا میں یہ گل بوٹے کے توسط سے بنایا جائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم